جب تک انسان کو خطرہ ہوتا ہے نا کہ عذاب نہ آجائے تو نہیں آتا جہاں اتمنان ہوا کہ اب نہیں آئے گا تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اسی وقت آتا ہے جب بھی انسان گناہ کرتا ہے نا اس کے مسلمان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ کوئی چھت نہ پھڑ جائے کہیں یہ خوف اس کی علامت ہے کہ امید ہے ابھی توبہ کی محلت ملے گی لیکن جب مطمئن ہو گئے نا یار کب سے کر رہا ہوں گناہ نہ آس تک چھت پٹی ہے نہ کوئی نخصان ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو بس سمجھ لو کہ اب تباہی کے دن آ گئے ہیں کیونکہ غیب کا معاملہ ہے نا سارا تو قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا قومیں شروع میں ڈرتی تھی کہ عذاب نہ آجائے تو پیغمبروں کی مخالفت تو کرتی تھی لیکن اسے ایک لیمٹ ہوتی تھی ڈرتے بھی تھے لیکن جس قوم کو بھی جب یہ ہوا نا کہ بھئی کوئی نہیں آرہا آپ کی باتیں یہ ہیں آپ کے پاس عذاب نہیں ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے